اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسٹوڈنٹس آج ہمارے پاس چپٹر سیون کا لیکچی نمبر ٹو اس میں آرٹیکل ہم بسکس کریں گے سمپل آرمونک موشن اور اس کا ساتھ ساتھ کچھ ڈیفنیشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا آرٹیکل جی ڈیسٹوڈنٹ آرٹیکل ہمارے پاس ہے سمپل آرمونک موشن چلے سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا دیکھیں جی ڈیسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے سمپل آرمونک موشن سمپل کا مطلب ہوتا ہے آسان آرمونک کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن بار بار ریپیٹ ہونے والی موشن کا مطلب حرکت کہ ایسی بار بار ریپیٹ ہونے والی موشن جس کو ہمارے لئے سمجھنا کیا ہو بہت زیادہ آسان ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں سمپل آرمونک موشن بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس oscillatory motion کی ایک special type کی motion ہے جسے ہم نام دیتے ہیں harmonic motion کا چلیے سب سے پہلے اس کو define کرتے ہیں a body is set to execute simple harmonic motion if its instantaneous acceleration is directly proportioned to the displacement and is always directed toward mean position اب اس کی definition کے مطابق کہ کوئی بھی object تب ہمارے پاس simple harmonic motion کیا کر رہا گا perform کر رہا گا جب اس کا acceleration کیا ہو direct link میں ہو کس کے ساتھ displacement کے ساتھ اور ساتھ اس کے acceleration کی جو direction ہو وہ کی دور ہو toward mean position تو چلیے start کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دیتے سننے کیا لے لیا ایک horizontal mass spring system لے لیا ہوئے اس میں کوئی نظر آ رہنگی یہ ہمارے پاس figure a یہ b اور یہ ہمارے پاس ہے c اب یہ ہمارے پاس object کیا تھا اس کا mass m تھا میں نے سکھا کہ spring کے ساتھ attach کیا اب یہ اپنی normal حالت میں پڑا ہوا ہے equilibrium position کے اندر پڑا ہوا ہے اور rest کی حالت میں ہے state of rest ہے اور اپنی mean position کے اوپر ہے آرام سے اب میں نے کیا کیا اس کے اوپر ایک deforming force exert کی hooks law کو use کرتے ہوئے dear students میں نے کیا کیا اس کے اوپر اب ذرا دھیان سے یہاں میں سمجھئے گا میں نے اس کے اوپر ایک force exert کی اس کو میں نے نام دیا deforming force کا وہ deforming force کون سی تھی وہ deforming force تھی hooks law والے کون سی f is equal to kx کہ جتنی force میں کسی object کے اوپر exert کروں گا وہ اتنا ہی object کیا کرے گا displacement ہے cover کرے گا میں نے اس object کو پکڑا یہاں سے displace کر کے اس کو اس کی extreme position پر لے گیا مطلب اس کی mean position o تھی اور میں نے اس سے پکڑ کے اس کی extreme position a پر لے گیا click اب force کون سی لگائی f is equal to kx اب ڈیسٹونٹ یاد رکھیں گا جب میں نے اس کی اوپر force exert کی اب اس force exert کرنے کے اندازے میں اس object نے کچھ displacement cover کیا تو مطلب اب میں نے work done کیا اس object کی اوپر اب ڈیسٹونٹ work done کو ہم store نہیں کر سکتے تو پھر ہوگا کیا وہ work done in the form of energy اس spring کے اندر کیا ہو جائے گا store ہو جائے گا اب جب وہ work done in the form of energy اب energy کون سی ڈیسٹونٹ ہمیشہ آپ جب بھی work done کو store کرو گے تو ان دی form of energy energy کون سی ہمیشہ potential energy ہوگی اب یہاں پہ کون سی potential energy کی ٹائپ ہوگی ہمارے پاس elastic potential energy اب work done یہاں پہ elastic potential energy کے فارم میں کیا ہو جائے گا store ہو جائے گا اس spring کے اندر اب جیسی میں یہاں سے اس spring کو release کروں گا آپ observe کرو گے کہ یہ spring کیا کرے گا واپس اپنی original pushن کی طرف move کرے گا اب question یہ کہ اسے move کون کروارہا تھا ڈیسٹونٹ اب اس کو move کروارہی تھی restoring force question یہ کہ restoring force کہاں سے آئی دیکھیں ڈیسٹونٹ وہ جو میں نے work done کیا تھا اس object کے اوپر وہ جو میں نے کیا کیا تھا work done کیا تھا اس object کے اوپر وہ اندھی form of elastic potential energy سکے اندر کیا ہو جو کہا تھا store اب وہی انرجی اس انرجی نے کیا کیا ایک force generate کی جس کو ہم نے نام دیا restoring force کا وہ کیا کرے گی وہ اس object کو کدھر move کروائے گی اس کی original position مطلب اس کی mean position کی طرف restoring force کا کام simple یہی ہے آپ جی دیکھو گے کہ اس کا کام ہے صرف اس object کو اس کی mean position کے اوپر کیا کروا دینا restore کروا دینا جیسے object mean position کے اوپر آئے گا restoring force کیا لگی vanish ہو جائے گی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے object mean position کے اوپر آتا یہاں پر آکے روک جاتا لیکن یہ object ایسا کرتا نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتا ہے یہ mean position سے آگے کی طرف shoot کر جاتا ہے اور کدھر جلے جاتا ہے اپنی ایک دوسری extreme position سے اپنے نام دیا ہوا ہے minus سے ایک ایس اس لیے نہیں رکا کہ جیسے object یہاں پر آتا ہے اپنے mean position کے اوپر تو اس پر لگنے والی تمام forces کی ایفیکٹ کس کے اوپر equal ہو چکا ہوتا ہے zero کے equal اب جیسے اس کے اوپر net effect forces کا zero ہوتا ہے تو اب یہاں پر inertia آ جاتا ہے اب inertia کے کہتا ہے کہ جو بھی object جس state میں ہوتا ہے وہ اپنی state کو carry کرتا ہے جب اس کے اوپر net effect forces کا کیا ہو جائے zero تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے اس object کے اوپر net effect forces کا جب zero ہوتا ہے تو inertia کی وجہ سے یہ object یہاں پر stay نہیں کرتا بلکہ آگے کی طرف move کر جاتا ہے اور similarly جب یہ a negative یعنی a prime کو اوپر پوئیٹ ہے پھر اس کو اوپر کیا کرتی ہے ایک restoring force act کرتی ہے کیونکہ اس کا کاوہ کدھر ہوتی ہے directed toward mean position restoring force ہمیشہ mean pushing کی طرف ہوگی اس کا کام ہوگا object کو mean position کی طرف restore کروانا اب ہمیں پتہ ہے جس direction میں restoring force ہوگی acceleration بھی کدھر ہوگا اسی direction میں ہوگا اس کا مطلب اگر restoring force ہمارے پاس mean pushing کی طرف ہے تو acceleration بھی کدھر ہوگا وہ بھی mean position کی طرف ہی ہوگا تو جیلے calculate کرتے ہیں اب by using hooks law یہ ہمارے پاس ہے restoring force جو object کے اوپر act کر رہی تھی اور اسے restore کر رہا رہی تھی اس کے original position کی طرف اب اس force کے ایکٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے observe کیا تاکہ اس کیا ہو رہا تھا اس object کے اندر acceleration produce ہو رہا تھا کتنا نیونٹ شیکل اللہ نے بتا دیا f is equal to m a ہم نے دونوں questions کو compare کیا compare کیا تو ہمارے پاس آگیا minus k is equal to m a اب k کو اٹھا کے میں اس سائٹ پہ لے گیا ہمارے پاس آگیا a is equal to minus k over m into x اب چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ factor constant k بھی constant m بھی constant reason نا تو اس پورے کو پورے practical کے دوران ہم math کو change کریں گے اور نہ ہی ہمارے پاس spring ہوگا اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس constant اس کا مطلب ڈیو سٹوڈن میں لکھ سکتا ہوں a equal to minus constant x تو پھر اس کا مطلب میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ a direct link میں ہے اس مطلب یہ ہوا کہ object جیسے ہی کیا کرے گا ایدھر move کرے گا تو اس کا کیا ہوگا displacement بڑھتا جائے گا اس کا displacement کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا جیفے جیفے اس کا displacement بڑھتا جائے گا ہمارے پاس ایکسیشن بھی بڑھے گا لیکن اس کی direction ایکسیشن کیدھر ہوگی ہمیشہ ان اپوزیٹ ڈیریکشن کلیر ہوفولی آپ کو اس آرٹیکل کی سمجھ آئی ہوگی تو نیکس ہمارے پاس جیفنیشن ہے سب سے پہلے ہمارے پاس دیفنیشن ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ اپجیکٹ موو کر رہا تھا تو اگر میں کسی بھی لمحے اس کا distance find out کرنا چاہوں تو جو میں distance find out کروں اسے میں کیا بولوں گا instantaneous displacement اور ہمیں پتہ ہے main position کے اوپر 0 اور x ڈیریکشن کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے maximum ہوتا ہے next reaction ہمارے پاس ہے amplitude کو define کرتے ہیں the magnitude of the maximum displacement of a body on اپنی mean سے extreme تک cover کرتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں اس کے amplitude کا clear اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک scalar quantity ہے next ہمارے پاس ہے vibration اب vibration کا ہوتی ہے one complete round trip of a vibrating body about mean position is called vibration کہ complete چکر دیکھیں یہ object یہاں سے start کرتا ہے ادھر گیا واپس ادھر آیا یہاں سے پاس ہے time period time required to complete one vibration about the mean position is called time period جو object کیا کرتا ہے اپنا ایک چکر complete کرنے میں consume کرتا ہے اسے کس کا نام دیتے ہیں time پیر کا نام دیتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے frequency کیا دیکھتے ہیں ہم نے بولا number of vibration completed in one second by a body it is called frequency کہ ہمارے پاس ایک second گندر ایک object جتنی vibrations complete کرتا ہے اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں frequency کا نام دیتے ہیں represent کرتے ہیں ف ہم small f سے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو frequency ہوتی ہے یہ inverse لنگ میں ہوتی ہے اس کے ساتھ time period کے ساتھ اور frequency of body is 1 hertz when it complete 1 vibration in 1 second اگر ایک object کے کرے گا اپنی ایک vibration ایک second کے اندر complete کرے گا تو اس کی frequency کتنی ہوگی 1 hertz ہوگی next ہمارے پاس ہے to angular frequency it is if t is time period of a body executing simple harmonic motion its frequency can be expressed اب اگر ہمارے پاس کیا ہو ایک object ہو جس کا time b ہمارے پاس کیا ہو t اور simple harmonic rock perform کر رہا دیس اپنے mind میں رکھ لی جب بھی ایک object کیا کر رہا ہوگا simple harmonic motion vibratory motion oscillatory motion perform کر رہا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کیا کرے گا ایک frequency generate کرے گا وہ ہمارے پاس angular بھی ہو سکتی ہے simple frequency بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے اگر وہ سرکل میں کیا کرے گا ایسے rotate کرے گا ھمیشہ 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 کی فارم میں یہاں پہ آپ chapter 7 کے اندر سے پڑھو گے angular frequency اور angular velocity کو اتنا بہت difference نہیں ہے اپنے مائن میں یہ آپ بٹھا لوگ یہ دونوں same quantities ہیں جب بھی ایک circulating body کرے گی تو اس کے پاس angular frequency بھی ہوگی اور angular بھی ہوگی تو یہ دونوں تو ایک لحاظ سے یہ ایک ہی دونوں term ہیں clear hopefully آپ سمجھ جائے ہوگی اس lecture کی تو ہمارے چینل learning people کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اور comment section میں آپ کو first test related جس طرح میں بتا سکتے ہیں hopefully میں آپ سارے کے سارے جتنی بھی problems ہوگی وہ دھو کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو کوئی article سمجھ نہیں آرہا تو اس سے repeat میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر آپ کو دے سکتا ہوں تا کہ آپ کو مزید اس کو clear کر سکو بہت شکریہ